لوگاں ہمالیہ پہ چڑھ رہے آرہو غیروں کے پاس ہمالیہ پہ چڑھنے کا ایک ریکارڈ ہے غیروں کے پاس چاند پہ جانے کا ریکارڈ ہے اگر ایک مسلمان کے پاس حچ کو جانے کا ریکارڈ بن جائے تو بڑی تاجیم بزرگان دین حدیث لینے کے لیے ڈھائی ڈھائی سال تک پائدل چلے دلیل حدیث لینے کے لیے ایک حدیث محدیثین ایک حدیث لینے کے لیے پتا چلا فلا عراقے میں ہے پائدل چلے ڈھائی ڈھائی سال تک انہیں سب کو چلو تو نہیں بڑھ رہا نا ساتھ میں چلو چلو میرے ساتھ چلو 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 لگڑی لے کے حکار رہا تو نہیں خاموش نیچے مڈی دالے رہا پٹھا کیا آپ لگایا نکل گیا چھتری پکڑ لے گئے مسلمان جوتے کھانے کی وجہ یہی چھے دکھو آپ میں تو دعا کر رہا ہوں میرے مولا ایک بندہ تیری بارگاہ میں نیک ارادہ کر کے آ رہا مولا اس کو تُو پہنچنے دے تیری دربار تھی کوئی تو کرو یار ایک ریکارڈ بنا رہا اگر کر دیں گا رہا ہوں نے خدا کی خسم یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ بن جائیں گا یہ بچارہ پورا کرلا بھی پار کر لیا گجرات بھی پار کر لیا راجستان کی بھی اب سرحدوں تک پہنچ رہا میرے لئے تو تحجب کی بات ہے بھئی مسلمان آج جوتے کھانے کی وجہ یہی چھے یہ نے اس کے خلاف بولتا انہیں اس کے طانگ کھینچتا انہیں اس کا جنازہ نکالتا انہیں اس کا مردہ نکالتا انہیں اس کا موقع بتاتے کی نوڑج کھینچ تر رہ سکتے ہیں مسلمان کو برباد کرنے کے لیے نہ مودی کی ضرورت ہے نہ یوگی کی ضرورت ہے حال یہ دل کے پھپو لوں کو تھندک پہنچانے بول لینا حقیقت میں مسلمان کو برباد کرنے مسلمانی چھ کافی ہے موسیقی اس کو اچھا ریکارڈ کر بیٹے کل ڈال اس کو ذرا تو انہیں چلتے جا رہا انہیں مولانا کو دیکھ رہا نہیں مفتی صاحب کو دیکھ رہا نہیں وہ بیچارے کہ دھنے کی چھے کعبے کو پہنچنا ہے پیر میں چھالے آگئے پٹھا اپنی نیت پہ اٹھا لے مولانا سنت نہیں ہے فرس نہیں ہے واجب نہیں ہے یہ کوئی پوچھے کون رہے کون پوچھے رہے بڑے بھائی تیرے کو انہیں کرنے والا کر رہا لوگاں ہمالیا پہ چڑھ رہے غیروں کے پاس ہمالیا پہ چڑھنے کا یہ ریکارڈ ہے غیروں کے پاس چاند پہ جانے کا ریکارڈ ہے اگر ایک مسلمان کے پاس حچ کو جانے کا ریکارڈ بن جائے تو بڑی تاج ہر مسئلے کا فرض ہونا واجب ہونا سنت ہونا کیا ضروری ہے جی ہر مسئلے کا فرض ہونا واجب ہونا سنت ہونا کیا ضروری ہے اگر ایک اچھے کام کے لیے کوئی ایک اچھے نیت کر کے چل رہا چلنے دو بھائی اس کے پچھے ویڈیو بنا لے تھے بیٹھے ہیں انہیں کہیں اب میرے کوئی آنے سے پہلے میرے کوئی یوپی سے فرہ یوپی سے آگرہ سے ایک صاحب کال کرے مولانا وہ نے شیحاب پیدل جا رہا صحیح ہے غلط ہے مولانا تو جو فون کرا یہ غلط ہے رکھ انہیں کل رہا اس کے پیران درد ہو رہے انہیں فتوہ نہیں پوچھ رہا انہیں گھر میں بیٹھ کے پوچھ رہا جانے دو بھائی دیکھو اولیاء اللہ چالیس چالیس سال تک جنگلوں میں رہ کے عبادت کرے کرے نہیں کرے بزرگان دین حدیث لینے کے لیے ڈھائی ڈھائی سال تک پیدل چلے دلیل حدیث لینے کے لیے ایک حدیث محدثین ایک حدیث لینے کے لیے پتا چلا فلا علاقے میں ہے پیدل چلے ڈھائی ڈھائی سال تک سواری تھی نہیں تھی وہ الگ میٹر ہے مگر پہنچے وہاں تک علم لینے کے لیے حدیث لینے کے لیے اگر میرے پیارے بھائی بزرگان دین کے تعلق سے کوئی آپ سے سوال کر دے چالیس چالیس سال تک جنگلوں میں رہ کے عبادت کرے اب آپ اس کو ثابت کرو آپ کہاں سے کرتے بولوا یہ ان کی ایک روحانیت ہے یہ تعلق باللہ کی ایک قیفیت ہے یہ ایک مسمم ارادے کی ایک اچھائی ہے کوئی بھائی اگر اپنا کر رہا خاموش بیٹو بھائی انہیں سب کو چلو تو نہیں بڑھ رہا ساتھ میں چلو چلو میرے ساتھ چلو 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 لگڑی لے کے حکار رہا تو نہیں کس کو بھی خاموش نیچے ملڈی دال رہا پٹھا کیا آپ لگایا نکل گیا چھتری پکڑ لے گئے جانے تو یار ایک بھائی اپنا اچھا کام کر رہا اس کو ہمت دو اس کے لیے دعا کرو اس کے لیے اچھا سوچو سوکو خالی مسلمان جوتے کھانے کی وجہ یہی چھتے کو آپ کبھی کسی کے لیے مسلمان اچھا نہیں سو سکتا مولویاں بھی ویسی چھو گئے داڑیاں والے بھی ویسی چھو گئے مفتیاں بھی ویسی چھو گئے خوم بھی ویسی چھو گئے ارے کرنا بچارا کرنے دے رہے بڑے بھائی اچھا ایک صاحب پوچھے میں سے نقشواندی صاحب انہیں سننی ہے وہاں بھی میں بولا آئے بعد پوچھیں گے رہے فیل وقت جانے تو دے بچارے کو اتنا گمت بنا کے چھوڑ دیئے وہ بچارے کو انہیں بچارہ کرتے چاہاں اللہ میں تو دعا کر رہا ہوں میرے مولا ایک بندہ تیری بارگاہ میں نیک ارادہ کر کے آ رہا مولا اس کو تو پہنچنے دے تیری دربار کوئی تو کرو یار ایک ریکارڈ بنا رہا اگر کر دیں گا انہیں خدا کی خسم یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ بن جائیں گا یہ ریکارڈ کیسا ہے پوچھ رہا ہے تو پی ٹی او شاہ سے پوچھو آپ جو رنننگ کرتی اس کو پوچھو انہیں بولیں گے آئیں میں پچیس میٹر بھاگ بھاگ کے ہاپ لیتی تھی انہیں آٹھ ہزار کلومیٹر کئی ساتھ چالانی خدا کی خسم جو انہیں ابھی تک بھی گجرات راجستان تک بھی گیا یہ اس کی ایک روحانی خوت ہے یہ جسمانی خوت سے یہ ایک انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے بیچارہ پورا کرلا بھی پار کر لیا گجرات بھی پار کر لیا راجستان کی بھی اب سرحتوں تک پہنچ رہا میرے لئے تو تاجب کی بات ہے بھائی میرے لئے تو تاجب کی بات ہے بھائی اپنا کر رہا یار خوش ہو یار دیکھ کے اچھا اب میں بیان کر کے جا رہا ہوں نہیں تم بلا کیا سمجھ رہے اب سب جارے نارے رکھاتے خوش ہوتے سمجھ رہے کل تین چار پٹھے ملتے آرے انہوں وہ نہیں بولنا تھا ہاں ہاں ہسا دیئے بھائی مولانا بھوت ہسانا نہیں تھا ابے میں یہ نہیں ہسایا تو دیکھ رہا پبلک کیسا ٹھہری وہاں پورے بھاگ جاتے تھے بس میں بیٹھ کے میرے کو معلوم ہے کہ اس کو کیسا سنانا میرے بھائی بھوت خطرناک خوم مسلمان آج جوتے کھانے کی وجہ یہی چھے انہیں اس کے خلاف بولتا انہیں اس کے خلاف بولتا انہیں اس کی ٹانگ کھینچتا انہیں اس کا جنازہ نکالتا انہیں اس کا مردہ نکالتا انہیں اس کا موقع ملتے ہیں کہ نوڑچ کھینچ دی رہا بولتا رائے نائے نہیں تیرے آنگ پہ عزتی چنہرہ نا تیری تحمتیں لگانا الزام لگانا غلط باتاں کرنا جھوٹے باتاں کرنا بدماجری کے باتاں کرنا اس کی وجہ سے مسلمان آج پورے ہندوستان میں جوتے کھارا پوری دنیا کے اندر جوتے کھارا ایک ہزار آنپ اچھے کام کرلو جب تک یہ بدخصلت مسلمان کے اندر سے نہیں جائیں گی مسلمان اروج پہ آنے والا نہیں ہے مسلمان ترخی کرنے والا نہیں ہے اب دیکھئے ایک دو مسلمان بچے محسور کی گلیوں میں سے گزر رہے ہیں مثال دے رہو سمجھانے کے لئے مسلمان کتنا خطرناک ہو گیا محسور کی گلیوں میں سے گزر رہے ہیں گزرتے گزرتے ایک جانب بلا واہ کیا بہترین بیلڈنگ بنائے بہین اوفو زبردس بیلڈنگ ہے پٹھے پانچ فلور ٹھوک دی ہے زبردس ہے اب یہ پہلا والا بول رہا ہے دوسرا والا سب حرام کہہ رہے سب پوری زندگی بھر کی محنت پہ انہیں بھلاوہ دال دیا پورا مکمل جاؤ مردہ نکال دیا اب جاؤ کیا کرتے کر لو ختم ہو گئی پوری محنت ختم ختم ہو گئی بھائی میرے پیارے بھائیو اللہ کا واسطہ آپ سے میری گزارش ہے آپ اپنے مسلمان کے لئے دل بڑا رکھیے بڑا دل رکھیے مسلمان کے لئے بڑی سونچ رکھیے مسلمان کے لئے بڑی زبان رکھیے کسی کے بھی خلاف مت بولیے اگر آپ اچھا نہیں بول سکتے مو بند کر لو مگر خلاف مت بولو خلاف مت بولو اگر مولانا انوار احمد نظامی صاحب خبلہ کی خدمات کو آپ خبول نہیں کر سکتے تو آپ خاموش ہو جاؤ نکو آپ خانخوا کو آپ کی ضرورت نہیں ہے درگا کو بھی نکو آپ کی ضرورت نہیں ہے اسکول کو بھی نکو آپ کی ضرورت نہیں ہے مگر خلاف مت بولو مہم مت چلاؤ یہ مہم یہ خلاف بولنا یہ شرارت کرنا یہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں زلین کر دے رہا ہے مسلمان چھوٹے الزام لگاتے ہیں مسلمان مسلمان پہ آج آپ کو معلوم ہے خود میں اپنے علاقے کے وقت آپ کو مثال دیتا ہوں میں ہوتے لنگانہ کا ہمارے پاس ہے ایک سو دس سٹ ایم ایل اے کے ایک سو دس سٹ ایم ایل اے جس میں سے ہمارے چیف منسٹر صاحب کیا کرے معلوم ہے صرف ایک سٹ دیے مسلمان کو باقی یہ ایک سو نو غیروں کھڑا کر لیے انہوں ان کو لوگاں پوچھے نہیں پوچھے نہیں معلوم مگر میں پوچھ رہا ہوں میں یہ سوچا اور میں جو بول رہا ہوں آپ ان سے پوچھ لیجئے وہی جواب دیں گے آپ ان کو اگر جا کے پوچھے کیا باتیں صاحب آپ تو سیکویلر ہونے کا مسلمانوں سے محبت کرنے کا بڑا دعویٰ کرتے آپ ایک بھی مسلمان کو سٹ نہیں دی آپ کیا بات ہے کیوں نہیں دی آپ تو انہوں ایک ہی سوال کرتے ایک نہیں پچیس مسلمانوں کو میں سٹ دیتا ہوں تم ووٹ دیتے کیا مسلمان کی ٹانگ مسلمان ہی کھیستا سمجھے ہیں آپ بات کو مسلمان کو برباد کرنے کے لیے نہ موڈی کی ضرورت ہے نہ یوگی کی ضرورت ہے خال یہ دل کے فپولوں کو تھندک پہنچانے بول لینا حقیقت میں مسلمان کو برباد کرنے مسلمان ہی کافی ہے مسلمان مسلمان کو ووٹ نہیں دیتا مسلمان مسلمان کو خبول ہی نہیں کرتا مسلمان خبول ہی نہیں کرتا مسلمان مسلمان انہیں جاتا اس کو دیتا انہیں جاتا اس کے پیچھے جاتا انہیں 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 اس کے پیچھے خاتم ڈی ویڈ ہو گئے پورے کئی لوگوں کو میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا الیکشن پیریڈ میں ہمارا مسلمان بھائی کیا کرتا کانگریس کی جھڑی لگا لے کے ڈیلی کانگریس کو کام کرتا دو مہنے سے کام کر رہا گلی گلی چپا چپا پھر کے کانگریس کی پبلیسٹی کر رہا کانگریس کے ملے کے ساتھ کانسلر کے ساتھ پھی رہا ایم پی کے ساتھ پھی رہا کانگریس کی کین ویزنگ کر رہا الیکشن سے تین دن پہلے پارٹی چینج کر لیا پتھا آرے میں مولا میاں وہ ہاتھ کا جھنڈا نکال کے یہ کہی کو لگا لیا تو مولانا روزانہ کا دو سو دے رہا تھا نہیں پانسو دے رہا اتنی اوخات گرادی ہے مسلمان اپنے آپ کی اتنی نیچے گر چکی ہے یہ خوم اب بتاؤ ایسی خوم کے اوپر اللہ کا فضل کیسا آئیں گا میرے بھائی نہ ہم سسورے کو خبول کرنے تیار ہے نہ سالے صاحب کو خبول کرنے تیار ہے نہ بڑے بھائی کو خبول کرنے تیار ہے نہ بھاوج کو خبول کرنے تیار ہے نہ ہم جو ہے اپنے چچا جان کو خبول کرنے تیار ہے نہ مامو کی ترخی خبول کرنے تیار ہے نہ بھوجین کا کاروار خبول کرنے تیار ہے نہ دوستوں کی عزت خبول کرنے تیار ہے